موسیقی موسیقی صفاقیت کی انتہا نابی ناما کا آخری سہارا چھن گیا موسیقی موسیقی محبت کی شادی کا خوف ناک انجام بیوی دن دہاڑے قتل بیٹا میری شادی ہے بیٹی شادی نو چوتھا سال ہو گیا ہے تاڑی پساندنا شادی ہوئی اسی تھی میری بیٹی پساند سے صفاق قاتل کس طرح دو ماہ تک پولیس کو دیتا رہا چکمہ جس شہر میں جاتا تھا انہیں رشتہ داروں کی طرف خیارتا تھا تھا رشتہ داروں یا جاننے والا جو بیوی اتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کر کے آئے اور کیسے ان سے ملتا تھا اور آگے نہیں کرتا تھا کیا سزا سے بچنے کے لیے شوہر نے بیوی پر لگائے شرمناک الزامات ملزم آبے نے اپنی بیوی آسیا کو انتہائی بیدردی سے قتل کیا ایک ڈھائی سال کا ان کا بیٹا بھی ہے یہ ایک پسند کی شادی تھی پسند کی شادی اور گھر سے بھاگ کر شادی کی گئی تھی یہ عدالت میں جا کے شادی کی گئی اور اس کے بعد ناظرین وہی ہوا جو اس معاشرے میں ہوتا چلا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پسند کی شادی کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کا انجام ہے وہ اسی طرح زیادہ تر انتہائی غوپناک ہوتا ہے بڑا خونی انجام ہوتا ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پسند کی شادی کا انجام اکثر امیدوں کے بررکس ہوتا ہے کبھی گھر والے پسند کی شادی کے خلاف ہوتے ہیں اور معاملہ خون خرابے تک جا پہنچتا ہے تو کبھی نیاں بیوی کی محبت نفرت میں تبدیل ہو کر قتل و غارت پر اختتام پذیر ہوتی ہے ذرا یہ تصاویر دیکھئے خوبصورت لڑکی کی تصاویر اس لڑکی کی آنکھوں میں کئی خواب سجے تھے اس کے دل میں بھی کئی ارمان تھے یہ لڑکی آسیا ہے جس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی ہتکڑیوں میں یہ جکڑا نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے آخر کیا ہوا ان کی محبت کی شادی کا انجام کیوں شوہر کو لگی ہیں ہتکڑیاں کیسے ملی تھی آسیا کی خون میں لطپت لاش کیا محبت کرنے والے شوہر نے بیوی پر کیا تھا جان لیوہ تشدد آسیا سسرال سے مہکے کیوں آئی تھی کیا محبت کی شادی کرنے والے نے رچا رکھی تھی ایک اور شادی محبت نفرت میں کیسے تبدیل ہوئی کیا محبت کرنے والا شوہر بیوی کے کردار پر شک کرتا تھا کیا شوہر کو ملا تھا کوئی ثبوت یا پھر شک کی بنیاد پر نفرت کا لاوہ شوہر کے دل میں پکتا رہا نابینا ماں بیٹی کا گھر بھسانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی بیوی شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر میکے آئی میکے میں کیسے شوہر نے کھیلی خون کی ہولی لازمی دیکھئے آج کا پروگرام ناظرین آسیا کے ہم گھر پہ آئے ہیں اور گھر کے حالات دیکھے تو یقین کریں کہ دل جو ہے وہ ڈوب سا گیا یہ قرائے کا گھر ہے تہہیے غریب لوگ ہیں یہ جو آسیا کی والدہ ہے وہ آنکھوں سے نہ بینے انہیں کچھ نظر نہیں آتا اتنا وقت گزر چکا لیکن ابھی تک وہ اپنی بیٹی کی جو موت ہے اس کے سطنے سے پاہل نہیں نکلائی ابھی بھی وہ پکاری اپنی بیٹی کو کیونکہ اس کے بیٹی کا ناحق قتل کیا گیا ہے ایک جوان بیٹی کا ناحق قتل کیا گیا ہے اس کے جو جذبات ہے یہ آپ درہ خود دیکھیں ایک تو آنکھوں سے نہ بینہ ہے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی لیازی تنگی جی مات آیاں ماں جی صبر کرو حوصلہ کرو اے مند دسو گل کرو تھوڑی جی شادی تسی کیتوں کی تیسی اپنی بیٹی تھی بیٹی میری شادی بیٹی شادی نو چوتھر سال ہو گیا ہے چار سال ہو گئے نہیں چار سال ہو گئے امیر کسی طرح ملی لیازی تاری بیٹی ہے امیر میری بیٹی نے دے داد دے مصر داد کا تو گئی ہے اسی تو تو خون کیتا سی انہیں آتے چاچے وہنے اہمبر ہو گیا سی ٹھیک ہے تاڑی پساندنا چاہتی ہو اسی تھی میری بیٹی دی پساند سی بیٹی دی پساند سی ہاں جی بیٹی دی پساند سی ہاں جی بیٹی دی پساندے تھی ہاں جی ٹھیک ہے ماں بیٹی کی خوشی میرا زامن تھی نابی ناماں بیٹی کا گھر پسانا چاہتی تھی آسیا آمیر سے محبت کرتی تھی تب ہی اس نے آمیر سے پساند کی شادی کی تھی ہم اس وقت تھانا باربان پورا بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کیسر عزیزہ موجود ہے انچارلی مسٹیگیشن ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا محرکات تھے کیوں قتل کیا گیا کیا ملزم اپنی بیوی پہ کچھ شک کرتا تھا اس کے کردار پہ شک کرتا تھا یا اس نے بینگوناہ قتل کر دیا کیسے ساتھے بات کرتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کیسے تھا بہت شکریہ آپ کا آغاز سے بتائیں یہ کب کب ہوا ہے ان کی شادی کب ہوتی ہے ان کی پہلی ملاقات کب ہوتی ہے کیونکہ جو ملزم ہے یہ غجرات کا رہنے والا ہے اور جو ملزم ہے یہا لاہور مقتولہ ہے وہا لاہور رہتی تھی تو ان کی آپس میں دوستی کب ہوتی ہے تقریباً آج سے تقریباً ساڑھے چار سال پہلے ان کا آپس میں رابطہ ہوا لڑکی اور لڑکی کا فون پہ ہی رابطہ ہوا فون پہ رابطہ ہوتا ہے تقریباً چار سال قبل انہوں نے کوٹ میریج کر لی لڑکی اپنے گھر سے اس کے ساتھ چلے گئے اس نے کوٹ میریج کی اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مختلف جبوں پہ رہنے بچ شروع کر دیا کیا رشتہ مانگا گیا ملزم کی طرف سے یا لڑکی کو اس نے بھیلایا پسلایا یا پسند کی شادی تھی تو وہ گھر سے بگا کے لے گیا رشتہ مانگنے والی کوئی سیکوئیشن نہیں تھی اس نے لڑکی کے ساتھ مراسم جو سٹارٹ ہوئے اس کے بعد اس نے لڑکی کو بھگا کے تو یہاں سے لے گیا اور شادی کہاں پہ کیوں کوٹ میریج کی انہوں نے لاہور میں لاہور میں آسیا اور آمر نے کوٹ میریج کی تھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا لیکن ابھی تو کئی سچائیاں سامنے آنا باقی تھی کیا آمر پہلے سے شادی شدہ تھا ناظرین صفاق انسان میں ساتھ موجود ہیں یہ وہ ملزم ہے جس نے اپنے بیٹے کی اس بیٹے کی عمر کتنی ہے اس کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو انتہائی بے رحمی سے قتل کی ہے اسے کوئی ترس نہیں آیا یہ دکھنے میں انسان ہے لیکن اندر سے حیوان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ پسند سے شادی کرتا ہے اس کے ساتھ اسے گھر سے بھگا کے لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ تشدد شروع کر دیتا ہے اسے چار سال تک ماتا بھی رہا ہے اس پہ تشدد بھی کرتا رہا ہے اور صرف اس بنیاد پہ اسے شک تھا کہ وہ کسی کے ساتھ غلط ہے یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیر چل رہا ہے کوئی معاملہ چل رہا ہے اسے کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں تھا نہ اس نے ثبوت آج تک کسی کو دیا اس لڑکی کے گھر والوں کو کوئی ثبوت نہیں دیا اب چونکہ یہ پولیس کے پاس ہے نہ یہ پولیس کو کوئی ثبوت دینے میں ابھی تک کامیاب ہوا ہے اس کا یہ جو گھنونہ چہرہ ہے یہ طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناسور ہیں اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدنام ہے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اگر اسے شک تھا یا اسے یقین بھی ہو گیا تھا اسے پتہ بھی چل گیا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اللہ اس کی مقفرت کہتے ہیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں میرے موز سے تو اس طرح کے الفاظ ادا کرنا میرے لئے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ایک انسان اب دنیا میں نہیں ہے اگر اسے یقین بھی تھا تو اس نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا اسے اس کے جو گھر والے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں لے کے گیا کوئی اور اس نے اس کا حل کیوں نہیں نکالا اسے قتل کرنے کا ہتھیار اٹھانے کا وہ چھوڑی اٹھانے کا حق کس نے دیا اسے ہم پوچھتے ہیں حامد تمہاری شادی کا ابھی تھی یہ بتاؤ سب سب یہ شادی ہے تین سال ہو گئے شادی کو تین سال ہو گئے شادی کیسے ہو گئی میں یہ انہوں کو ڈی supreخزتجش ہے وہنے کے لئے arہ کے لئے اچھے طریقے سے شادی کریں گے چاہہہہوںوں کے زندگی کے لئے پہلے بھی شادی شروعہ پہلے سے شادی شروع ہو گئی 2 لوگ کی اس کی تین بچے تھے دو لڑکی اور ایک لڑکا اس سے پہلے بھی شادی تھی پسند تم نے اپنے میں کس کیا تھا؟ انہوں نے مجھے پہلی مرطبہ کیا تھا نہیں تم نے پسند اپنی مرضی سے شادی کی میں نے اس کو بولا تھا میں نے بولا کہ تب نے پہلے میں تبھی طلوع کبھی دستیری و جائیں مجھے پہلے سے بھی آپ اپنے پہلے سے شادی ہو گیا تھا تو ہے وہ کی دوسری خوبی تھی آمیر کے بقول اس کی دونوں بیویاں ایک ساتھ رہتی تھیں یہ نوجوان شادیوں کا شوقین تھا کیا پسند کی شادی کرنے کے بعد شوہر اپنی نئی نویلی دلہن پر کرتا تھا جان لیوہ تشدد بھٹ مارکے مینہ کار رہا بھو اپنی نگویلی دو میرے بھول اپنی نیینا دارا مارن شروع کرتا سی کیوں کیسے وجہ دیماردہ دو کہ سوکان مہنہے خرچے کردیا سی پہلی بیوی بناندہ دیا سی پہلی بیوی نو کھچا دیندہ سی میری بیٹینو کوئی خرچہ نہیں دیندہ سی کوئی کوشش نہیں کردہ سی میری بیٹی سائر نارسائی نو آنہی قرورت définن مسائلہ مانک کر کھان دی آسیا شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ماں کے گھر آ جاتی تھی آخر کرتی بھی تو کیا کرتی شوہر نے ظلم کی ساری حدیں توڑ ڈالی تھی اس کے بعد لاہور میں ہی رہائش تھی ان کی یہاں سے بھی چلا گیا یہ بیسیکلی تو یہ جلال پر جتا ریسنڈی رہ رہا تھا اس سے پہلے یہ عارف والا جو اس کا ابائی گاؤں ہے آمیر کا وہ عارف والا والی وہاں سے یہ جلال پر جتاں کو میند ملدوری کرتا تھا وہاں پہ اس کو لے گیا یہ تقریباً چار سال اس کے ساتھ رہی شادی کے بعد ان کی ناچاکی شروع ہوئی چھوٹے موٹے معاملات پہ ان کی گرمی سر بھی ہوتی رہتی تھی تو اب یہ جو لڑکی ہے آسیا جو مقتولہ ہے یہ لڑائی جگڑوں سے اور اس کے شک کرنے کے اس کے شک کرنے کی وجہ سے جو اس کی تریکٹر پہ شک کرتا تھا اس کی وجہ سے یہ اس کو چھوڑ کے اپنی والدہ کے پاس آگئے اس کے والدہ ضائفل عمر خاتون ہے بیچاری نبینہ ہے ان کو ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دیتا اسی کے پاس آگئی اور تو اس کے پاس کو یادتا تھا اس لڑکی کا اور کوئی بھائی نہیں ہے والد فوت ہو چکا ہے والد فوت ہو چکا ہے اس کی والدہ دوسری شادی کی ہوئی ہے ملزم کو پتا تھا کہ اس کے پیروی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ والدہ سر پہ اس لیے اس میں ظلم بھی کرتا تھا تشدد بھی کرتا تھا یہ چار سال یہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے پنجابی میں کہتے ہیں رانجہ رازی کرتا رہا ہے جی بلکل کرتا رہا ہے تشدد کرتا رہا ہے ایسی باتیں بلکل انٹیروگیشن میں سامنے آئی ہیں کہ اس کے اکثر مارکی کرتا رہا ہے پولیس بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ظالم شوہر بیوی پر تشدد کرتا تھا جبکہ شوہر کچھ اور ہی کہہ رہا ہے بہر حال تم نے پسند کی شادی کی زبردستی شادی تو نہیں ہوئی شادی کی کتنی دیر بہت تم نے سے مارا پیٹنا شروع کر دیا نہیں مارا ایک دن بھی نہیں ایک دن نہیں مارا ایک دفعہ مارا جان سے ہی مار دیا وہ میں بلکل مارنے کی طرح آدھے بھی آئے بھی نہیں تھا اور میرے ذین بھی بھی نہیں تھا اگر تم مارتے نہیں تھے تو وہ روپ کے تنگ آ کے تم سے یہاں بے لاہور کیوں آجاتے ہیں نہیں سر اپنی ماں کے پاس تم آجاتے ہیں ایک مہینے کے بعد اپنی ماں کے پاس میرے پاس کم دن گزارتی تھی اور اپنی والدہ کے پاس زیادہ دن گزارتی تھی یہ اس کو پتا ہے کیوں اسے پتا ہے تم بتاؤ اگر تمہارے ساتھ بڑا خوش تھی تم اس کا بڑا خیار رکھتے تھے تم اسے مارتے نہیں تھے پیٹتے نہیں تھے تو یہاں سے کیوں بھا کے جلی جاتے تھے سر یہ مجھے نہیں پتا برلنا وہ تمہاری شریکہ یاد تھی na تمہاری بی بی تھی تم سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا یہاں سے کیوں جاتے تھے مجھے میاں سمجھتی نہیں تھی بھائی وہ کیا سمجھتی مجھے میاں سمجھتی نہیں تھی وہ کیا سمجھتی کب اس کو میں بولتا تھا بھائی یہاں پہ رہو میرے پاس رہو جو میاں مارے گا پیٹے گا تشدد کرے گا بلا وجہ کے الزام لگائے گا تمہیں میاں وہ کیوں سمجھے گی بیوی کیسے اپنے شوہر پر مان کرتی اسے محبت دیتی جبکہ اس کو ہر روز شوہر کا ظلم سہنا پڑتا تھا شوہر کے تانے اور مار پیٹ سے تنگ آ کر وہ ماں کے گھر میں پناہ لیتی تھی ماں بیٹی کا گھر پسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی بیوی کیسے اپنے شوہر پر مان کرتی اسے محبت دیتی جبکہ اس کو ہر روز شوہر کا ظلم سہنا پڑتا تھا شوہر کے تانے اور مار پیٹ سے تنگ آ کر وہ ماں کے گھر میں پناہ لیتی تھی ماں بیٹی کا گھر پسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی پھر پیچھے آنڈا سی لینڈ مستے ہاں جی لے جانڈا سی ٹھیک ہے کہ لے جانڈا سی تسلی دے آنڈا سی وہ ایک رہتے ہیں انہوں ساری زندگی آج میں زندہ ہے گیا تو اندہ تو جان چھڑا لے میری بیٹی نا کو کہنا نہیں امی دنیا نہیں چھڑ دی دنیا آنڈی اکیبت ہے ناندہ کاروباربان کی آئے گا ہے میں نہیں میرے نصیب میرے نار میں انہوں نے چھڑنا میری بیٹی آئی ہے میرے کو میں اتھر رہی ہے اے چار سالنا جمان جی پہلے میں نے دستوں کے کنہ کو ظلم کیا ہے کس طرح ظلم کرتا تھا اے چار سالنا جی پہلے میں نے دینا ہوا ہے ایک ہے بہت زرم ہوا ہے اچھا کٹ مار کے گال دینا میں میں کو رکھا ہے نامڈا میں بیٹی نے میتے پچھنا میں بیٹی نے آدھے بندے نے نہ چلا جانا کمی نہیں میرا کار ہے میں ازان دوسرا پیو نہیں سکتا میروکیا ناکے کے ازان دوسرا پیو میں نہیں آگنا چاندی یہ کہ ہو گیا بیٹا آجا ہون لڑکے آگی اسی کار ہاں جی نہیں ہوں کنے دن ہوگے سی اسے تارے کار سکتا میرے کار مثل چوتھے مینے سار سی بچے سارگیرہ سی بیٹی لی اچھا میں سارگیرہ تو گئی مائک زرہ اپنی کھول کر لوں مو دے کھول کر لوں مائک میں سارگیرہ تو چلی گئی وہ تھے نا دی رہائی بسات اور یہ میں نے کندر لے جا دینا میں آکھا نہیں بیٹا میں خوشی تے آئیا میں تینوں روان نہیں آئی میں تینوں بسامنا چاند نہیں میں ہوتھو لے کے تینوں میں آب ہی آگے میں تینوں نہیں لیندہ اٹکے بائنوں میں شگہ دی مریجے گیاں دیل دی مریجاں میرے اندروں ہڈیاں درد کر دیا سانا میں فون کیتا آسیاں پتر میں ٹھیک نہیں ہے گی امبر کہندہ کہ کوئی گانے چچی میں آسیاں نکال دیں نہ آسیاں تن دعائی لے کے دے آسیاں میں کہنیاں کہ امبر راجی میتے آوے تھا سو بسم اللہ اوے روز کے نہیں کرنا کارویج پساد میری کھاتا نہیں تو سکرنا کہندہ اچھا کوئی گانے چاچی میں خوشی نکال دا بیاں اٹھو بیٹا واقعہ بان گیا بس ہم باندھو ہو گیا بیٹی میری میرے کو رہ گئی شہر میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا آسیاں میں کسے سسرال نہ جا سکی اور شوہر کا غصہ بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا کیا شوہر کو تھا بیوی کے کردار پر شک پولیس کی تفتیش میں کیا سامنے آیا اور جو یہ شک کرتا تھا اسے کسی پر شک تھا کسی شخص کا نام لیتا تھا یا بس ابھی تک تو کسی کا نام سامنے ابھی تک نہیں آیا اس کو صرف شک تھا وہ کوئی ثبوت نہیں تھا اور ابھی پولیس کو بھی کوئی ثبوت نہیں دیا پولیس کو بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے شک پہ چیزیں لے کے چل رہا تھا ایک حسمن کو ایسا تو کرنا نہیں چاہیے تو اپنی بی بی پہ اس طرح شک کرے اور شک کی بنا پہ اس کو قتل کر ڈالے اب جس میں یہ گھار آیا اس نے کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کوئی ناملوم آدمی گھر سے نکل گیا ہے لیکن اس نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں اب اس گھر میں جس میں یہ رہ رہی تھی یہ قرائے کا گھار ہے ایک نیچے کمرہ پورشن چھوٹا سا ہے اس میں یہ لڑکی آباد تھی اوپر کوئی اور فیملی رہ رہی ہے میں بھی کوئی اوپر والی فیملی سے کوئی گودھ رہا ہو بس جو شک کہنا اس سے میں ایک شک کی بنیاد پہ کوئی اس سے کنفرمیشن نہیں تھی کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں تھا پولیس کے مطابق تو لڑکی کے پاس موبائل فون تھا ہی نہیں پھر ایسی کونسی بات تھی کہ شوہر بیوی پر کرتا تھا شک کیا شک کی بنیاد پر شوہر نے کھیلی تھی خون کی ہولی میں نے کبھی بھی اس کے اوپر نابلہ وجہ کا الزام لگایا ہے ٹھیک ہے کچھ ثبوت ہے تمہارے پاس اس کا یہ ثبوت ہے اگر میرا ڈیٹا آپ آن کر سکتے ہیں میری سمت سے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اس میں اس میں اس کی والدہ اور اس کی جو کالیں آتی تھی نا مجھ پہ ٹھیک ہے کیا تھا اس کال پہ اللہ دکھتا ہے ایک لڑکا ہے کسور کا رہنے والا ٹھیک ہے لڑکی لاہور کی رہنے والی تھی نہیں وہ باولپور کی باولپور کی رہنے والی تھی لاہور اپنی ماں کے پاس رہتی تھی تم شادی کے بعد کہاں پہ لے گئے گجرات اور تم کہہ رہے کہ اس کا کسی کسور میں ایک لڑکا ہے اللہ دیتا اس کے ساتھ تعلق تا وہ بتاتا ہوں نا کوئی لنک بنتا ہے ان باتوں کا وہ بات تو سنے نا کیا تھا اس میں تم نے کال دیکھی کوئی وہ گجرات ڈوائڈی رنڈ پہ لے کے میرے بچے کے سالگرہ تھے وہ میرے کہنے پہ نہیں گیا تھا میری بی بی کے کہنے پہ وہ آیا تھا باولپور سے گیا ہے اور وہاں سے اس نے پانچ ہزار هيکلیا ہے اندڑت اللہ میں بی بی کو دیکھا ہے تمہارے بچے کا گفت tio خنایا passages زیقل میں پانچ ہزار رویہ دیکھایا وہاں پہ یہ سب تمہاریا زیان کے سالے ہیں بالکل میرے زیانند helicopters اس کی ماکو بھی پاتا ہے اس کی ماکنی میں۔ اس کی ماکنی پر اگر تم کہہ رہے ہیں تمہارے پاس یہ سارے ثبوت ہیں تو تم نے پولیس کو کیوں نہیں دیئے پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں دیئے اس کی ماں کو میں نے بولا جو میں اس حوال کرنا ہوں اس کا جواب دو پولیس کو تم کوئی ثبوت دینے میں ابھی تک کامیابی اس نے میرے پر ترخواست بھی دیتی جو میں پوچھنا ہوں تم نے پولیس کو ثبوت کیوں نہیں دی یہ سارے پولیس کو کیوں ثبوت نہیں دیتی سر میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا اب قتل کے بعد تم نے ثبوت کیوں نہیں دی خود کو بچانے کے لیے صفاق ملزم بہانے بنا رہا ہے بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس کے کردار پر الزام تراشی کر رہا ہے لیکن بیوی کے کردار پر الزام تراشی اسے کبھی بھی فانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتی ایک بول کھٹی کے بیٹا میں نے کہا دی امی میں نے مسالہ لیا کر دے مینے آسیاں تیرا چالا جاندہ ہے میں نے کہا دی امی تو جا کہا تو کار پہی پہی تکی نہیں ہے جے میں کہنی ہے کہ نہیں بیٹا میں نہیں دل کرتا میرا دل نہیں مندہ سکے میں دا ہوں کدو کر جانا میری بیٹی کہن دی ہے تو جاہاں امی میں چلی گئیاں میں مسالہ رہا ہوں گئیاں سانو کوئی پونہ کو کڑھے رکھے گا مرک نقل تڑیسے اکلی سی میں بچہ کون سی بچہ کون سی تو واپس کنی لیر بعد آئے تو سی پر اسی سنو کو پونہ کو کندہ راک گیا ہونا ہے واپس آئے دکھنے دیکھنے جیدو اسی واپس آئے ہیں تو اس گھری نے نکتے آئے ہیں اکی ساڑے بچہ بچکے گیا توڑی آسیا خطر ہو گئی اسی آیا ہے ماجے نے میری باہر خطیا اسی ماجے میری باہر چھڑی کانا ماجے بچکے میں ماجے تنو کیا اس کی ناپ پر اٹیج گئے آسیا خطر ہو گئی اسی کہا رہا ہے میری بیٹی اور بے بے ڈکی پہ یہ ڈک دے اسی چوکے رشکے میں روان پٹر آگمی ہیں میرے ملیہ نے بہت میرا ساہ دیتا ہے ملیہ نے رشکہ لے اندر رشکے تیسی تینوں پائی اسی چنہ سکی میں ہسپتار لے کے چلے گئے کیا ہسپتار جان تو پہلے فوتو کسی چلے گئے نہیں نہیں ساہ کوئی کوئی ساہ گا سی اچھا آسیا نے مرنے سے قبل اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی پھر ایسا کیا ہوا کہ ورسا نے پولیس کو حقائق نہیں بتائے کیا قاتل نے چلی تھی کوئی چال جب یہ بھگاگ لے جاتا ہے شادی کر کے اس کے بعد دوسرے شہروں میں چلا جاتا ہے لڑکی کا اپنی ماں کے ساتھ رابطہ تھا ماں کے ساتھ ملاقات تھی ملنا جلنا تھا ملنا جلنا تھا ماں باپ کے ساتھ اس کی آنا جانا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنی تفاہ لڑکی وہاں سے بھاگ کے یہاں پہ آئی ہوگی اس کے ظلم سے تنگ آ کے کتنی تفاہ یہاں پہ آئی ہوگی یعنی محمول بن گیا ہوا تھا اس کا آنا نہیں زیادہ لڑ جگڑ کے تو واپس اتنا نہیں آتی لیکن مار پیٹ کو جو باتے سامنے رہتی تھی کوشش کرتی تھی اب آخری بار وہ لڑکی یہاں پہ آگئی تھی یہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آگئی یہ جلال کو جتا تھا وہاں پہ ملنا جوری کرتا تھا وہاں سے یہ آیا ہے بیلی بریٹ لیا ہے اسے نیت سے آیا تھا یہ شک کرتا تھا پولیس کے مطابق شوہر کو شک تھا کہ اس کی بیوی کے کسی اور مرد کے ساتھ مراسم ہیں شوہر کو جس شخص پر شک تھا اس کا تعلق آسیا کے سسرال میں تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ شوہر بیوی کو قتل کرنے میں کے پہنچ گیا اب لڑکی کے اگر مراسم ہوتے تو لڑکی وہاں سے چھوڑ کے کیوں آتی اس دن وہ اسی نیت سے وہاں سے نکلتا ہے یہاں آتا ہے جو بھی اتھیار اس نے استعمال کیا چھوڑی استعمال کی وہ وہاں سے لے گیا تھا یہاں سے کچن میں اب لڑکی کے گھر پہ اس دن کون کون ہے اس وقت تو نہ اس کی والدہ گھر پہ تھی نہ اس کا والد گھر پہ سفاق باپ نے معصوم بیٹے کے سامنے اس کی ماں کا قتل کر دیا انتہائی بے دردی سے یہ قتل کرنے والا شوہر اب بھی بیوی کی کردار کشی کر رہا ہے سفاق باپ نے معصوم بیٹے کے سامنے اس کی ماں کا قتل کر دیا انتہائی بے دردی سے یہ قتل کرنے والا شوہر اب بھی بیوی کی کردار کشی کر رہا ہے میں نے قتل کیا میں اس بات سے بلکل نہیں بات رہا اچھا چلیں یہ بات مان بھی لیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جی بلکل تم ایک قتل کرنے کا کس نے دیا تھا کسی نے ابھی نہیں جسے حامد کے پاس یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کو قتل کر دیں سر بلکل یقین مانے میں اس ٹائم نہ بلکل ذینی طور سے بلکل نہ سمجھ ہی نہیں آئی تمہارا اپنا قردار ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے تمہارے اندر کوئی خرابی کوئی کمی کتائی کچھ بھی نہیں نہیں شادی کے پہلے کی میں کرنٹی نہیں دیتا شادی کے بعد میں بے دنیا سے چلی گئی ہے صفاق شوہر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس کا اپنا قردار مشکوک ہے اس ظالم شوہر نے اپنی شریک حیات کو اتنی بے دردی سے قتل کیا ہے کہ ماں کو کسی پل بھی سکون نہیں ہے ماں جو نئے دس ہو کہ تسی اکھاں تو دیکھ نہیں سکتے جی میں بیگ نہیں سکتی قدرت کم نہیں دیکھ سکتی دیل میں مریض ہو تسی طرح اگر میں شگر ہے کمی مشکل نہ تسی یہ بچے ہیں نے پا لیا تاڑی اللہ کیسی طرف بیٹیاں نہیں بیٹا کوئی نہیں بچیاں نو کیسی مشکل پا لیا تاڑی جی ہاں جی بہت میں صدقیں مانگتے ہیں بیٹیاں پچھے بندہ میرا کدھے تیاری ہو آپ ساتھ ہمری جا کدھے تیاری رہا آندا ہے کدھے نہیں رکھتی آپ صدقیں مانگتے ہیں بیٹیاں بہت اکھا ہوگی کتنا ظلم کیتا ہے انہیں آسیاں بیچے تو میری جان سی بیٹا ہے انجری کو میری چھوٹی بھی بیٹی ہے کیا پر جو میں نو آسیاں چھوٹی بچیاں مانگتے ہیں بچیاں مانگتے ہیں مانجھے ظلم نے کلنا ضرم کیتا ہے بہت ضرم کیتا ہے بیٹا اینڈا حق میں نو کی چاندے ہونے انصاف کیونے سے انصاف میں ہم پر نو فاثر ہوانا چاہتا ہے جی میں آسیاں بی بی تو روندی پہنیاں دا ماں باپ بی آئمی رو بے ایمیں طرف ہے جی میں آسیاں میرا آزان جتیم مسکین ہو گیا اندے مومی آری بھی کراچی آرہ ہے اندے مومی آری بھی کراچی آرہ ہے نادرہ یہ وہ بچیا ہے ہم یہ کریں کہ بچے کیا ہم شکل نہ دکھائیں چھوٹا سا معصوم سا بچیا ہے ہاتھ میں یہ دودھوالا اس بچے کو کیا پتا کہ کیا ہوگیا اس کے ساتھ کون سا ظلم کا پہاڈ ٹوڑ گیا اس کے ساتھ پر اسے نہیں پتا اور زاہر جب بڑا ہوگا تو احساس ہوگا پتا چلے گا کہ ماں کتل کر دی اور کتل کس نے کیا اس کے باپ نے کیا یعنی جب ہم ہم تیش میں آتے ہیں بسے میں آتے ہیں تو اس وقت نہیں دیکھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے دل کو تسلی یا سکون دینے کے لئے تو اس کے محرکات کیا ہوں گے جو بچے ہیں انہیں کون سبھالے گا یہ بزرگ ہیں اللہ ان کی زندگی کرے ان کے بعد اس بچے کو کون دیکھے گا کون پھالے گا ایسا ماں کے آنسو کہسے تھمیں نابینہ ماں کا سہارا چن گیا اس کی جوان سال بیٹی قتل کر دی گئی صفاق قاتل نے اپنے معصوم لخت جگر کے بارے میں بھی ذرا نہ سوچا بیوی کو چھوڑیوں کے وار کر کے بے دردی سے ایک موت کے گھاٹ اتار دیا گیا شریف کی کتنے بار کی ہیں کتنے زخم ہیں کافی زخم لگائے اس میں دردی سے اس کے ساتھ ہو گیا کہاں جس میں کس حصے پر اٹاک کیا پیٹ پر اٹاک کیا پیٹ پر اٹاک کیا اور موقع پر ختم ہو گیا اور جی تقریباً وہ ہوسپٹلائز کرنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گیا اسے وہیں پہ چھوڑ کے فرار ہو گیا ہو وہیں پہ چھوڑ کے فرار ہو گیا ہو اب گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا کوئی اور گھر میں ہوتا تو لڑکی کی جان بچائی جا سکتی پہلے تو ہمارے لیے یہ ایک ملائن مرڈر کیس ہی تھا کیونکہ یہ جلالپور جٹہ سے اس کا آنا کہیں پہ ثابت نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن پھر تفتیش کو آگے لے کے چلے پھر جا کے پتا چلا کہ اس کے ہزبنڈ نے ہی اس کو قتل کیا ہے اس کے پوری فیملی کی ان کو واچ کیا گیا کہ کون کون کہاں سے پہ غائب ہے جب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا ہزبنڈ ہی موجود نہیں تھا پھر اس کے بعد ہم نے جو محلہ تھا وہاں سے اشارتیں لوگوں سے لی تب جا کے پتا چلا کہ یہ آمیر اس کا شوہر ہی آیا جس نے اس کو قتل کیا ہے شوہر ہی دیوی کا قاتل نکلا پولیس ملزم کی تلاش میں تھی ملزم کہاں روپوش ہو گیا تھا کچھ خبر نہ تھی پولیس نے کس طرح صفا قاتل کو ٹھونڈا ہر راز بتائیں گے کیا قاتل سزا سے بچنے کے لیے بیوی پر لگا رہا تھا شرمناک الزامات اس کے جانے کے بعد بھی تم یہ ساری الزامات لگا رہے ہو ان کا نہ کچھ سر ہے نہ پاؤں ہے نہ تم اس کا کوئی ثبوت دے سکے ہو نہ شادی سے پہلے تم نے کسی کو یہ ثبوت دیا نہ تم نے قتل کے بعد اس کا کوئی ثبوت دیا پولیس کو تمہیں کیا لگتا ہے سزا جو بھی ملنے ہیں سن لوگ تمہیں لگتا ہے آپ کو پیش کیا ہے ٹھیک ہے میں بھاگا تھا پر واپس میں نے آپ کو پیش کیا ہے تمہیں پتا ہے پولیس نے کہاں کان ٹھونڈتی لیے جی سر پہلے میں بھاگتا تھا کہاں بھاگ کے گئے ہو اگر تم بلکل ٹھیک تھے سر میں آپ کو بتاتا ہوں تم کیوں بھاگتے رہے ہو سر میں بلکل نہ تھوڑا سا نہ لڑا ہوا تھا بہت زیادہ ٹھیک ہے تو میں بھاگا تم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے تم بڑے سچے تھے آریف والا تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا بھاگ کے کیوں گئے ہو وہ بات تو سنیں جو اللہ تا لڑکا ہے وہ تب میرے ساتھ تھا ٹھیک ہے اس نے تمہارے ساتھ تھا جی بلکل اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں تمہاری بی بی کا دوست تھا بلکل ہاں اسے تم برداشت کرتے ہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا نہیں وہ مجھے کسور لے گیا کیوں اسے کیوں نہیں قتل کیا تم نے وہ مجھے کسور لے گیا ماری بیلی کے دوست تھا تم اس کے ساتھ چیوں تھے تم میں ڈرہا ہوا تھا سر بلکل وہ کسور لے گیا آپ مجھے وہاں پہ لے جائیں میں آپ کو بجگا بھی دکھا دوں گا وہاں پہ میں کبھی کیا ہی نہیں آمیر تمہیں اب بھی کوئی شرمدگی ہے آپ کوئی حساس ہے چھوڑ دو یہ ساری بھونگیاں اس صفحہ قاتل کا چہرہ دیکھئے کہیں بھی شرمدگی نظر نہیں آتی جو شخص بیلی کا جینہ دشوار کر دے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور قتل کرنے کے بعد بھی اس کی کردار کشی کرتا رہے اس شخص سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی پولیس نے اس صفحہ قاتل کو کہاں کہاں ڈھونڈا کیسے شاتر ملزم پولیس کو چکمہ دیتا رہا پولیس کی تفتیش میں سامنے آئے چونکا دینے والے انکشافات اس صفحہ قاتل کا چہرہ دیکھئے کہیں بھی شرمدگی نظر نہیں آتی جو شخص بیوی کا جینہ دشوار کر دے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور قتل کرنے کے بعد بھی اس کی کردار کشی کرتا رہے اس شخص سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی پولیس نے صفحہ قاتل کو کہاں کہاں ڈھونڈا کیسے شاتر ملزم پولیس کو چکمہ دیتا رہا پولیس کی تفتیش میں سامنے آئے چونکا دینے والے انکشافات تھانا مقبانپورا جو پولیس ہے کیسر صاحب ہے ان کی ٹیم ہے انہوں نے بڑی افرڈ کی اس کیس میں اس ملزم کے پیچھے بڑی ضرور تک بھاگتے ہیں کبھی آریفالا چلا جاتا تھا کبھی گجرا چلا جاتا تھا کبھی یہ کراچی تک گیا ہے کہاں کہاں آپ نے اس کا پیچھا کیا ہے یہ ہمارے لئے بڑا ایک تف تارگٹ بانت ککا تھا سب سے پہلے تو بلائنڈ مرڈر تھا پتا ہی نہیں تھا جب یہ صورتحال واضح ہوئی ہے کہ مرڈر کون ہے اس کے بعد اس کو اپنے اس کے موبائل لوکیشنز اور سی ڈی آز سے ہم اس کے پیسے جلے یہ موبائل اپنا بڑی احقیات کے ساتھ استعمال کرتا تھا اچھا کیار ٹریکس استعمال کرتا تھا موبائل یوز بہت کم کرتا تھا اور زیادہ تر یہ نمبر آف رکھتا تھا بند رکھتا تھا نمبر بند رکھتا تھا اس کو ہم ٹریس کرتے گئے پہلے یہ سائی وال گیا ہے سائی وال میں سے جن جن رشتہ داروں کے ساتھ اس نے جا کے کون پہ رابطہ کیا ہے ان کو انٹیرو بیٹ کیا ان سے معلومات مجھتے ہیں یہ پہرتا کسی جگہ پہ نہیں تھا جب بھی جس شہر میں جاتا تھا نے رشتہ داروں کی طرف پہرتا تھا رشتہ داروں یا جاننے والا جو بھی اپنے اس میں سے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کر کے ہے اور کیسے ان سے ملتا تھا اور آگے نہیں کر جاتا اس نے کچھ چھ سات ہزلا ہمیں اسی طرح گھمائے اور اکثر یہ ایک رات کے لئے اسٹیک کرتا تھا فون آن کیا ایک آدھ کال کیا اور دوبارہ بانگٹار دیا کراچی بھی گیا ہے یہ بھاگ کیا پولیس سے بچتے 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 گیا ہے اور پھر ریسنٹلی جو جس کو جب ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے تو اس کی ہمیں سب سے پہلے تو لوکیشن ادھر آرکوالا کیا ہے کہ یہ آرکوالا میں واپس آیا ہے وہاں پہ جا کے ریڈ کیا اس کو بھی ڈاؤٹ ہو گیا کہ پولیس یہاں سے آئی ہے پھر اس نے اپنی لوکیشن چینڈ کی اور یہ چلا گیا گجرات جلالپور جٹھا وہاں پہ ہمارے پاس جو ایک سالیڈ انفرمیشن تھی ہیومن جو انفرمیشن ہم نے وہاں پہ ڈیویلپ آرریڈی کر چھوڑی تھی کیونکہ یہ وہاں پہ مزدوری کرتا رہا تھا جب یہ وہاں پہ گیا تو پھر وہاں سے اپنے گرفتہ کیا ملزم جتنا بھی شاطر ہو قانون سے نہیں بچ سکتا ناحق خون ہمیشہ قاتل کو بے نقاب کر کے رہتا ہے کیسے آئے گا اس بے بس نابینا ماں کو قرار جس کا آخری سہارا بھی چھن گیا کیسے آئے گا اسماں کو چھن گیا اسماں کو چھن گیا نہیں ہے یہ برکل ٹھیک کہہ ہے اسے آئے گا جب وہاں ملزم ہے اسے سزا ملے گی اسے سزا ملے گی اسے سزا ملے گی اسے سزا ملے گی مجھے امید ہے کہ پولیس اور انویسیگیشن ٹیم ہیں وہ بڑی حرکت میں آئی ہے اور بڑی نیت کے ساتھ کام کری ہے اس ملزم کو سزا سے کوئی دی بچا سکتا اس کے والد بھی ہے میں تھوڑی خرم سے بھی بات کرتا ہوں بائیک ذرا اچھے رکھتے ہو دوسری کس طرح کاردہ گزارہ ہو رہے ہیں دوسروں میں کس طرح کاردہ گزارہ ہو رہے ہیں کس طرح کاردہ لگ گئے پہلے میں دیاریاں کاردہ تھا پھر میں بزرگ ہو گئی ہو دیاری نہیں لگ دی نہیں میں دیاری لاندہ دیاری لاندہ تھا انہوں کو دیاری بھی چھاڑ دیتی اب گھر چلانا دشوار ہو چکا ہے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں خاتون نابینا ہے اور مرد ضعیف الامر باروں کسے کو صدقہ صدقہ مانگ رہے ہیں اب بچہ نہ آر لیں یعنی لوگ تاڑی مدد کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں نہیں اسی صدقہ مانگے کھا لیں غریبی نے اس خاندان کا جینہ دشوار کر رکھا ہے اور صفاق قاتل نے اس خاندان کا آخری سہارا تک چھلیا ہے اب اس ننے معصوم بچے کا مستقبل کیا ہوگا کیا قاتل کو اپنے لخت جگر کا ہے کوئی خیال اپنے بچے کی یقین میں نے قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے بہت احسوس ہے بچہ تم مارا کی طرح ہے اس وقت تمہیں پڑتا ہے اس کا کیا بنے گا ماں تم نے قتل کر دی اس کی خود تم جیل جا رہے ہو سر میں تم مارنے کے بلکل رادے کا تھا ہی نہیں آپ مجھے بتاو بچہ کی طرح ہے بچہ اس کی نانی کے پاس نانی کے پاس ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا یہ فیرون کیوں بن جاتے لوگ تم فیرون کیوں بن جاتے ہیں نہیں سر بلکل نہیں میں نے بھاگتا اس بات سے اگر وہ غلط بھی تھی قتل تو نہیں کر سکتے اسے چھوڑ دیتے سر اس ٹیم میں نے چھوڑا کیوں نہیں یہ بتاو اگر تمہیں پتا تھا کہ اس کے معاملات ہیں وہ فلانے کے ساتھ غلط ہے ماں کے ساتھ غلط ہے تم نے اسے چھوڑا کیوں نہیں سننے کو مجھے ملتا تھا میں نے کہا شاید لوگ کسی کا گھر خوش دیکھنے سے اچھا نہ سمجھے بکوہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد چھوڑا کیوں نہیں قتل کیوں کیا بس اس ٹیم سر اسی ٹیم تو میں نے کب دیکھا نا بس اس ٹیم سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں ٹھیک ہے اور پھر وہ میرے ہاتھوں پائی یعنی کہ ہو گی بہت زیادہ ٹھیک ہے اور پھر مجھ سے قدمی بھی تھوڑی سی بڑی تھی اور جان میں بھی زیادہ تھی ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کو پکڑ لیا پھر ایک ہی بات چھوڑی ماری ہے اور میں چھوڑی مار کے یہ بڑا مردانگی والا کام پہ نہیں سر مردانگی والا نہیں ایک عورت پہ تم نے چھوڑیاں چلائیں سر نہیں اسے قتل کیا تم سمجھ تو بڑی مردانگی نہیں سر بلکل نہیں مردانگی تو میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہوں بلکل بھی اس صفحہ قاتل کو تو کسی کا کوئی خیال نہیں اور نہ ہی اس کو کوئی احساس ہے ملزم تو اقرار کر رہا ہے پولیس کی تفتیش کیا کہتی ہے غور سے سنیئے اب کیا کہتا ہے تفتیش میں؟ مان چکا ہے؟ اقرار کر چکا ہے؟ اقرار کر چکا ہے اور یہی وجہ بتاتا ہے کہ شک تھا مجھے اس پر شک تھا اور جب ہم نے اس کو کہتا ہے کہ جب میں اس گھر میں بھی آیا تو تب بھی کوئی گزر رہا تھا ایک ناملوم شخص باہر میں کر رہا تھا تو مجھے یہ شک ہوا لیکن اس کو بعد میں جلا کے اوپر تو فیملی ہے مجھے یہ شک کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے اب اس نے صرف شک کی بنا پر ایک اپنی بیوی تھی جو بھائی سال کے بچے کی ماں تھی اپنے بیٹے کی ماں اپنے بیوی تو تھی لیکن اس کے بعد بشتہ ڈبل ہو جاتا ہے اب اس کے بیٹے کی ماں بھی اس کے بیٹے کی چھوٹا سا بیٹھا برا پیارا سا اس کی شک اس کی نفرت اس کی صفاتی اس قدر زیادہ تھی اس نے اپنے بیوی کو بینی دیتا اپنے بچے کو بینی دیتا ہے کیس کی کیا پوزیشن ہے کیا سٹیٹس ہے بھی اب اس کو گرفتار کیا ہے ہم نے ایگڈنس وغیرہ جو ہم نے کلیکٹ کی میں تمام اور اس کے بعد انساءاللہ اس کو کوٹ میں بیجیں گے پولیس کی تفتیش کے مطابق ہتھکڑیوں میں چکڑا یہ نوجوان ہی قاتل ہے جس کو سزا عدالت سنائے گی ایک انسان کی بربریت اور معاشرے کی بے رخی نے اس خاندان کو توڑ دیا ہے اور نظریں خدا کی طرف ہیں کہ وہی ان کو انصاف دے گا بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اسی کے ساتھ ٹیم مجرم کون کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی